من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جاعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المحمدین و ببلایت العئیمت المعصومین سلوات اللہ علیہ مجمعین الحمدللہ اللہ ذی لا یبلغ مدحکہ القائلون و لا یحسین عماء اولادون و لا یعقی حقہ المجتہدون اللہ ذی لا یدرکہ بہد لحم و لا ینالہ واغ صلفتا اللہ ذی لیسا لی صفتی حقن معدود و لا نعتن موجود و لا وقتن معدود و لا عجلن ممدود فتر الخلائقہ بے قدرت و نشر الریاہ بے رحمت والصلاة والسلام علا سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیئنا و شفیئ ذنوبنا ابل قاسم و عماء شفیئنا و شفیئنا و شفیئ ذنوبنا و عالیت و یبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ ذینا دحب اللہ مانہم و رسہ و طاقرہم تقیرہ مانہم و حبیبنا و عالیت و عالیت و اللہ نت دائمہ روح علام قریف ظاہرہم و غاسدی و حقوقہم من الانہ الہا کیاہ یعبیدی اما بات فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ و للمؤمنین اذ باعت فیئم رسولا منہم یتنو علیم آیاته و یتبقیئم و یعلموهم الكتاب والحکمات و ین قانون من قبل لفیضلال مبین رب شرحلی صدری و یسری امری وحد و لقدتا من رسانی افتہو قولی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد حاضرین مجلس محبان یا حبید پہروانِ مکتبِ الولایت عاشقانِ مکتبِ شہادت انتہائی ماجب خام بلی طبیعت بہت خراب ہے لیکن زینجا کے ساتھ کی محبت انہوں کو وہ میرے بذل میں ہیں بہت اضراع خامت آپ کو بہت دیتے ہوئے اچانک ہائے بہرم نہیں ابھی خراب ہوئی اور انہوں سے بھی نہیں تھا اہن وقت پہ ان سے بھی معذل کرو اللہ 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 محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام مرہومین کی بلندی درجات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ میں اس ذکر کے صدقے میں اس لیے مناسب سمجھتا ہوں مختصر سے وقت میں یہاں تر انشاءاللہ حمد رہے گی آپ سے گزارشات میں نے احس کیا کہ جس ہستی کا تذکرہ ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخصیت جسے اللہ نے باعنوانِ انسانِ کامل بنا کر اس قائلات میں بھیجا ہے اس کی شراب یا وہ کروا سکتا ہے جس نے اسے کامل بنایا ہے یا وہ جو خود کامل ہیں اسی لیے مقامِ مصطفیٰ کیا ہے شانِ مصطفیٰ کیا ہے عزمتِ مصطفیٰ کیا ہے یہ یا وہ بتائے جس نے اسے بنایا ہے یا وہ بتائیں جو اس جیسے ہیں ان کے علاوہ ہم سب انی سے لے کر کچھ بتا دے تو بتا دے برنا کسی عام بشر کسی ناکس بشر کی نہ یہ جرعت ہے نہ امت ہے نہ صلاحیت ہے یہ وہ بتا سکے بطول کے بابا کا مقام جارے بابا کے سلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد آج محمد آپ قرآنِ مجید خرقانِ حمیر کی اگر آیات پر نظر دوڑائیں تو حجب انداز ہے اللہ نے سید الانبیاء کی جب شہاعت کروائی عجیب آیت تانداز ہے ارشادِ خداوندِ مطال لَقَدْ مَنْ نَوْغَاهُ حَلَلْ مُؤْمِنِينَ لَقَدْ لَامْبِ تاقید کے لئے قد بھی تاقید کے دو تاقید کے بعد مَنَّا خُن سیغہِ مَاظِب جو وہ بھی تاقید پر اختلالت کرتا ہے خداوندِ مطال اتنی تاقیدوں کے بعد کہنا کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے بزرگان نوجوان ہیں کہ جب کسی بات میں تاقید زیادہ ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے خدا اتنی تاقیدوں کے بعد کہنا کیا جا رہا ہے لَقَدْ تَحْقِيقُ مَنْ نَوْغَاهُ اللہ نے یہ منت لگائی یہ احسان کیا خدا یا تو نے کون سا احسان کیا خدا فرمارے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں نے مومنین پر یہ احسان کیا میں نے مومنین پر یہ منت لگائی کیا منت ہے کیا احسان ہے خدا یا تو کون سا احسان ہے جو تو ہمیں یاد کروارا ہے تو نے یہ وجود یہ حسنی تھی اسے منت نہیں کہا تو نے اپنی خالقیت کا ذکر تو کیا لے گئے اس وجود کو اس قائلات میں تمام چیزوں میں کسی شائع کو منت نہیں کہا لیکن وہ کون سی نعمت عزمہ ہے جسے تم مومنین کو یاد کروارا ہے خدا فرمارا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تحقید اللہ نے مومنین پر یہ منت لگائی یہ احسان کیا کیا احسان کیا الَلْمُؤْمِنِينَ اِذْوَعَقَ فِيْهِمْ رَسُولًا خدا قیتر میں نے مومنین میں اگر کوئی منت لگائی ہے اے مومنین اگر قیامت تک میری اس نعمت کا بھی شور عدا کرو تو کام ہے وہ نعمت ہے جا کہا کوئی نعمت یہ ہے کہ میں نے مومنین میں رسول بھی لیا میں نے مومنین میں مصطفیٰ کو بھیجا اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ سید الاخبیاء کے آنے جو خوشی منانا کہاں لکھا ہے کس حدیث سے ثابت ہے توجہ فرمائی تمہیں وہ نبی للا ہے تمہیں وہ ہستی لیلی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے قدرت نے اس کے آنے کا احترام کیا سوال اللہ میری بات اور جو بڑھائیں تو ہستیاں کائرات میں ایسی ہیں جن کے آنے سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت سے یہ ثابت اور ظاہر کیا کہ لوگ متوجہ ہو جائے کہ یہ آنے والی ہستیاں آن نہیں ہیں دونوں ایک ہی نور کے ظہور تھے جن کے لیے احترام کیا قدرت نے احترام کیا سید الامیاء کی ذات وہ ذات ہے جن کے لیے اس قدرت نے آنے سے پہلے احترام کیا دو آیتیں جو آپ ہرگار و مردمہ سن چکے اس کا ایک پہلو بیان کر دیتا ہوں عدیتوں پہلی آیت اللہ نے اس نبی کی زمان سے اس نبی کے آنے کی خبر دی جو آخری سلسلہ انبیاء میں بڑی اسرائیل کر لگی ہے اور ایسے نبی کی زمان سے اس پیامبر کی خبر دی جا رہی ہے جو آج تک زندہ ہے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں انی مبشر بجو فرمائیں برشاہ اللہ علماء بھی تشریف فرما ہے میرے لئے یہ خوش قسمت ہی بھی ہے اور احساس و جنمیداری بھی بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ اپنی قلعہ علمو یہ میری گولار شاہ کو اسی تناوروں میں دیکھیں گے انی تحقیق میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اپنی قوم میں کھڑے ہو کے انی میں مبشر یہ بھی کہہ رہے ہیں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہہ رہے ہیں تمہیں خوش خبری دے رہا ہوں کس کی پر رسولیں اس رسول کے آنے کی خوش خبری دے رہا ہوں یا تھی جو آئے گا آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ انی میں مبشر بشارت دے رہا ہوں پر رسولیں رسول کی یا تھی جو آئے گا ممبالی میرے بات جو میرے بات آئے گا وہ جو رسول ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں محمد کی خوش خبری دے رہا ہوں اللہ 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 حضرت عیسیٰ منصف کا اعلان کر رہے ہیں شخص کا نہیں شخصیت کا اعلان کر رہے ہیں محمد نے عبداللہ کا اعلان نہیں کیا محمد رسول اللہ کی رہنی ہے اور خبر بھی نہیں تھی خوش خبری ہی ہے یعنی حضرت عیسیٰ سید الامبیاء کے آنے سے پانچ سو سال پہلے یہ خوش خبری دے رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ قیامت تک انسانیت یہ بات ذہنشی کا لے جو آ رہا ہے اس کے آنے پہ خوش ہونا یہ نفیوں کی سنہا ہے خوش خبری دے رہے ہیں وہ خبر خوش بھی ہو سکتی ہے ہم بھی ہو سکتی ہے لیکن جب مبشر کہا جائے تو اس میں بشارت ہوتی ہے بشارت ہوتی ہی خوش خبری ہے ہم کی خبر کو بشارت نہیں کہتے حضرت عیسیٰ نے یہ بھی کہا نبی کی خبر دے رہا ہے خبر نہیں کہا خوش خبری کہا جس کی خبر دے رہا وہ بشارت ہے اس خبر کو خوش خبری سمجھو تو کس کی جو خبی آیا نہیں آنے سے پہلے اس کی خوش خبری لے رہی ہے تو جب میرے نبی کے آنے سے پہلے اس کی خبر کو عیسیٰ خوش خبری کہہ رہے ہیں تو آنے کے بعد کو مرنی ہوگا جب خوشی وہی منا رہے گا جس کو اس کے آنے کی خوشی ہوگی میں بشارت دے رہا ہوں اب اگلا پہلی جو میں نے ابھی ارض کیا کس کی بشارت وہی رسول نے رسول کی ابھی عیسیٰ نے خبر دے رہے ہیں پیمبر تو دنیا میں آئے نہیں اور وہ رسول پہلے کہہ رہے ہیں تو عیسیٰ نے بتایا چالیس سال والی بات کرنا ہی نہیں جب پانسو سال پہلے میں رسول کیا آئے ہوں کہا یہ تب بھی رسول ہے جب میں خبر دے رہا ہوں اور نہ خبر جس کی ابھی کب رسول کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ توجہ کروائے گے جب نہ اکتر مطلب ہے نہ عاشب ہے نہ ابھی غالب ہے نہ خوشہ ہے بتایا کہ ان کے والدین کو کیا ابھی نسلے رسول میں بھی کوئی بھارا یہی ہے ابھی اب جو مطلب بھی نہیں آیا یہ نبی ہے یہ رسول ہے کہ آپ بس پتا جلا این کا بے کا بھادلے بنے گا رسول میں ہے ملائے تکبیر ناری تکبیر ناری نسال ناری حدری اللہ حدری اللہ اللہ حدما صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے احمد کا لقب احمد کا منصف رسول ہے کہ یہ رسول کا نام احمد ہے منصف پہلے بتا رہے نام پالے لے کر بتا رہے ہیں وہاں اس کا نام احمد ہے جس کی وہ پشارت دے رہے ہیں کہا وہ وہاں ہے وہاں آئے تو احمد ہے یہاں آئے تو احمد ہے لیکن کا محمد کہو یا احمد کہو رسول ہے محمد سے بھی پہلے رسول ہے احمد سے بھی پہلے رسول ہے عزیزو یہ عیسیٰ نے علیہ السلام نے جس نبی کی جس رسول کی خبر دی جب خبر دے رہے تو اپنی مردی سے دے رہے ہیں یہ وہی تھی یا نہیں یہ وہی عیسیٰ پر کی کس نے احمد سے بھی پہلے رسول ہے اور اللہ نے کہا اعلام کر احمد سوہ سار پہلے اعلام کر اور بھو رسول ہے نہیں ممکن ہے کوئی کہے یہ فقی بالا جملے ہے اور آیت پر لو وہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے پڑھو آیت اسا وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيسَىٰ کَنْ نَبِي یہاں تو اللہ نے نبی کی بات بھی نہیں کی نبیی دیجی وہاں نبی جی یہاں بھی آگی اللہ نے کہا کوئی بھی یہاں آگے بنائی نہیں آدم ہو کو بھی بھنگی آگا علیسہ ہو کو بھی بھنگی آگا لیکن فرق یہ ہے نبیوں سے کام رچوں سے عہد لے رہا ہوں کیا عہد لے رہا ہوں فُمَّا جب تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں فُمَّا پھر پھر جا اکم رسول پھر تمہاری طرف آئے گا رسول یہاں بھی محمد بن اکدلالی کا یہاں بھی نبیوں سے کہا تمہاری طرف جو آئے گا وہ رسول ہوگا رسول ہوگا اور تم نے جس کی مدد کرنی ہے وہ محمد بن اکدلالی ہوگا وہ محمد رسول اللہ ہوگا آج میری بات پہنچ جائے اللہ نبیوں سے کہہ رہے جس کی مدد کروکے وہ رسول ہوگا اب جو بھی رسول کی مدد لے گا یہ کسی کا بجیجہ دے گا نہیں ہے اور جس سے بھی یہ مدد لے گا یہ بجیجہ بن کے نہیں لے گا یہ چچا سے بھی لے گا چچا سے مدد لے گا ہوگی تو ہمزہ سے بھی لے گا آجی کا وہ مانگیا تو یاد ہے نا ہمزہ آئے کہا مجھے پتا چلا ہے ابو جہل نے آپ پہ سلم دیا میں ابھی اس سے بدلہ لیتا ہوں کیا کہا رسول اللہ کا نہ لے گا کیوں کہا اگر میرا بدلہ لے گا تو پہلے گھر کا پار ہمزہ سے کہا کلمہ پار اور ابو طالب سے ایک نزی نے بھی لیتا ہے چچا یہ بستر تبدیل کو کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے کانتو بر جائے ایک نزی نے بھی لکا مجھے جو بچانا جاتا ہے پہلے میری رسالت کو دماؤں یہ مطالبہ نہیں کیا ادھر مطالبہ ادھر نہیں تو بتایا بتایا کہ یہ ان مومنین میں سے آئے جن میں رسول آیا کہا ابو طالب ان مومنین میں ہے جن میں رسول آیا کہا اسی لیے چونکہ مومنین پر اللہ نے رسول کو احسان کہا تھا ابو طالب آجبا چونکہ مومنین پر جتا رہا تھا کہ اس آئیت کا اس وقت مصداد میں ہوں اسی نعمت کا شکر کر کے نہیں تو سمجھا رہا ہوں کہ اس نعمت کا مصداد میں ہوں میں بشارت دے رہا ہوں اس رسول کی جو آئے گا انبیاء سے اللہ نے کہا جب تمہاری طرف رسول آئے اب ایک جونا کہوں یہ جن کی طرف رسول آگئے اللہ جن سے اہد لے رہے ہیں جس کا اہد لے رہے ہیں انبیاء کو بتا نہیں تھا جس کا اہد لینا ہے بتا تھا اللہ جن کے لیے اہد لے رہے ہیں اگر اسے ہی پتا نہیں تو آج کس کا اللہ جس رسول کے لیے نبیوں سے اہد لے رہے ہیں نبیوں کو بتا ہے نہ کہ وہ ہے بلے گا نہیں تو بس میں جملہ کہوں اللہ نے کہا سجد الانبیاء اور انبیاء میں فرق یہی ہے کہا جو میرے سامنے بنا اسے سجد الانبیاء کہہ دے ہیں اور جس کے سامنے آدم سے اسا تد نبی بڑے ہیں کہ یہ میرے سامنے بڑے بایدی نبی اس کے سامنے بڑے نہیں 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 میں نے تو خطیق آدم جملہ ایسے کہتا ہی نہیں ہوں تاکہ بعد میں کوئی دلیل نہ رہ جائے قرآن پھر قرآن ہے کیسے میں نے کہا کہ یہ نبی اس کے سامنے بڑے اور وہ اس کے سامنے بڑا کیسے اس لیے تو اس نے کہا اولو ماں اللہ کرنا ہوں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بھر دیا البتہ نور ہے دیکھیں نہ اس کا انکار یہ صدرہ ربی الول کا نہ اس کا انکار وہ عالم نورانیت ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے چونکہ وہ ماتا ہے ہی نہیں ماتا ہے ہی نہیں غالبا میں نے یہیں ایک بات کہی تھی روح کیا ہے ہے صحیح ہمارا یقین بھی ہے لیکن آپ میں سے کسی طرح کچھ روح کیا ہے نہیں بتا سکتا کیوں نہیں بتا سکتا وہ ماتا نہیں وہ مجرد انل ماتا ہے ماتا سے مجرد ہے چونکہ ماتا سے مجرد ہے اس لیے ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے امب ہوتا ہے طول ہوتا ہے ارض ہوتا ہے تب سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی ایسی شہو جس میں یہ کوئی بھی شہوی نہ ہو ایسا ہی لیکن سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ نور خلق کیسے ہوا یہ جو وہ جانے جس نے خلق دیا وہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے سمجھنا کسی بشر کے بس میں ہے تبیا سار کر دے تو جنت کیا ہے مجھے کیا پڑا جنت کے بارے میں ہم خبر دیتے ہیں ورنہ آپ کے جنت کے ہونے پر دلیل کیا ہے کسی وقت کوئی مشاہدے سے دلیل دے نہیں دے سکتا خبر دے رہا ہوں جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں خیامت کے بارے میں نیمات جنت کے بارے میں خبر ہے کیوں خبر پر یقین ہے ہمارا کیونکہ خبر دینے والا سچا ہے خبر دینے والا سچا ہے اس لیے خبر پر یقین ہے ورنہ جنت کے بارے میں کوئی میان نہیں کر سکتا کیونکہ جس دنیا کو دیکھا ہی نہیں اس کے بارے میں کیا کہو گے دیکھا ہی نہیں اس کی کیفیت میان کیسے کرو گے توجہوں فرمارے یہ جو نور خلق ہوا کیسے ہوا اب بعض لوگ ممبروں پر کہ جی وہ غریب تعبیلیں کرنا شروع ہو گئے کیا نہیں لگے جی اس وقت تھا ہی نہیں کچھ پھر خلق کیسے ہو گیا میں آپ کو جو بات کروں آپ کو بجوہ فرمائیں گے یہ پہلو پہ پیان کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا جی اللہ کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں پھر اللہ نے خلق کیسے کیا میں جو بات کروں یہ بات میں نے خود سنی اور یوٹیوب پر ہے ایک بہت بڑا میں اس کو عالم نہیں کہوں گا عالم ایسی بات کر ہی نہیں سکتا وہ کہتا ہے اللہ نے خلق کیا تو کیسے کیا جب کچھ تھا ہی نہیں اس نے کہا اللہ نے اپنے جسم کو جدا کر کے نور محمد خلق گیا اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں یہ نہ شیعہ توحید سمجھتا ہے نہ شیعہ نبوہد سمجھتا ہے میں نے بات کہہ دی ہے اس کو نہ یہ پتہ توحید کیا ہے شان توحید کیا ہے وہ سمجھ بیٹھا اللہ جب بھی خلق کرے گا کسی شہ میں کوئی ضرف ہوگا نہیں بھئی وہ ضرف کا بھی خالق ہے وہ ضرف کا بھی خالق ہے اس کی خلقت کو اس دنیا پہ کیاس نہ کرو یہ تو نظام کائنات ہے وہ نظام کائنات کو خلق کرنے والا ہے تو جو خلق کرنے والا ہے وہ اس سے تو قادر ہے اس سے بھی دنیا خلق کر دے کوئی اور دنیا خلق کر کوئی اور کر دے تو یہ نہ میری اور آپ کی نہ شریع ذمہ داری ہے نہ اکلی کہ ہم کہیں گی یہ خلق ہوا تو کیسے ہوا بس سرکار نے کہا سب سے پہلے جو عالم خلقت میں مخلوق بنا عالم نورادیت میں فرشتوں سے بھی پہلے میں تھا بس ہمارا اس پر یقین ہے کہ پہلی مخلوق سے جو ہم دیا تو توجہ فرمائیں گے تو سرکار تو عالم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا میں ارز کر رہا تھا نبی اس کے سامنے بڑھے یہ اس کے سامنے بڑھا خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب کو کیسا وقت ہو تھا جب قیامت کے دن ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں گے اور تجھے نبیوں کا گواہ بنائیں گے مقام سید الانبیاء کیا ہے جو ہر جو اپنی امت کے آمال کا گواہ بنے اسے نبی کہتے ہیں جو نبیوں کا گواہ بنے اسے سید الانبیاء کہتے ہیں لیکن اب قواہ کے لئے دو چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں تو مردولی ہو دیکھ بھی آؤ اللہ کہتا تو اللہ نے بتایا جس نبی کو بھی میں نے خلق نبوہ پہلائی یہ نبی کہا تھا کسی لئے تو معصوم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کے چند سید الانبیاء کی شفاعت کا دائرہ کہاں تک ہوگا انہوں نے کہا کوئی بھی کوئی نبی کوئی ولی کوئی وسیر میرے نانے کی شفاعت سے باہر نہیں ہوگا سوال کیا صحابی نے مولا انبیاء کے نانا کی شفاعتیں کیوں تنمدار ہوں گے کہا گناہ گار گناہ کی وجہ سے ہوں گے اور انبیاء درجہ کی وجہ سے ہوں گے وہاں ہن نبی کا درجہ اگرہ ہی ہوگا جنہاں میرے نانے کی شفاعت کا خلاہ ہو اس مرتبہ وجود میں آخری وجود سید الانبیاء توجہ فرمائیے اسی لیے خلق سب سے پہلے کیا اور بھیجا سب نبیوں سے پاہ کیوں چونکہ ارتقاء ہوتا ہی پاہ میں میں نے بات کہہ دی ارتقاء ہوتا ہی پاہ میں ہے اللہ نے کہا نبوت کی ارتقاء کی آخری منزل کا نام سید الانبیاء اب خود سوچو جو اس نبی کا آخری وسیع بنے گا اس کے ارتقاء کی آخری منزل ہوتی کسی لیے تو اللہ نے ارتقاء کی آخری منزل ہے اب اس سے آگے تو ہے ہی نہیں لہذا اسی وجود کا ظہور ہے آخر میں وسائط میں جو ظہور ہے اسی کا ہے اللہ نے یہاں نام بھی نہیں بدلا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس کائنات کی ابتداء بھی محمد ہے ابتداء بھی محمد ہے کہا یہی ہے اسی نور کا ظہور ہے میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں حزیزو سید الانبیاء اس نکتہ کمال پر فائد ہے کہ جس کے کسی کمال کو کوئی سمجھ نہیں تھا کسی پہلو کو سمجھنا بشر کے لیے ممکن نہیں تھا ممکن نہیں تھا اللہ نے کیا کیا یہ جلائی کا مہینہ ابھی تو چونکہ بادل رہتے ہیں اس لیے آپ سورج کو بارہ بجے بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن جلائی کا مہینہ ہو تو آپ نصف و نہار پر جب سورج ہے دیکھ سکتے ہیں اس آفتا آپ کو نہیں کیا کرتے ہیں ایک چشمہ لگائیں گے زیارہ کا وہ چشمہ کیا کرتا ہے وہ اس کی شدر کو کام کر رہا ہے تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں سبحان اللہ اللہ نے کہا مصطفیٰ نکتہ کمال پر فائز ہے اس کے کسی کمال کو کوئی دیر دے جاتا تھا تہاں میں نے اس کے کمالات کی شدر کو کم کرنے کے لیے اس کے کمالات کو بلا دیا کسی کے قبول کے سہول میں نے مختلف قبول میں کر دیا سہول سے کچھ مجھوڑا ہے سہول سے ہی حقیقت کا ہے لیکن ایک کمال کو ظاہر کرتا رہا تاکہ تمہیں سمجھنے کے قابل ہوگا تاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اس کی حقومت کو نازل کرنے دیجا اور اس کی حکومت کو نازل کرنے دیجا اللہ نے کہا میں نے اسی کمالات کے سہوان کی شدت کو کم کر کے ان میں ظاہر کر دیا طاقت تم دیکھ دے جاؤ اسی لیے تو کہا کہا کو رونا دو ہوں گا عوصدو نا آخرو نا کل دو نا دو ہوں گا سب کے سب محمد ہے کہا اگر اجود محمد بکھرے تو پارا مندے ہیں اور پارا سمٹ کر ملتے روز پر بوجھے جس کے مقام و مرتبے کو اللہ بیان کرے اپنی صفت سمجھ گئے اللہ اپنی عظمت کو اپنی صفت کو بیان کرتا ہے میں کہتا ہوں سورہ جمعہ کی جو پہلی آیات ہے لوگوں نے سمجھا یہ بیست رسول کا ذکر ہے نہیں وہ بیست رسول کا کہاں ذکر ہے وہ تو اللہ اپنا مقام بیان کرتا ہے اپنی عظمت دلیل قبلہ صاحبی موجود ہے آپ پوچھ لیں مثلا آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے کیا مانا اس کا میں وہ خلا دیکھیں عربی میں جب اللہ زی آ جائے اللہ زی کو کہتی ہے موسوف اس کے بعد جتنی آتی ہے اللہ زی کی وضاحت کے لیے وہ اللہ زی کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے صفتیں ہوتی ہیں موسوف جس کی صفت بیان کی جائے صفت کس کی بیان کی جائے جو اس کی صفات ہے وہ اردو میں بھی آپ کو اسی کرتے ہیں میں مثلا جہاں اگر کہوں کہ یہ فلان شخصیت وہ ہے اور چھپ ہو جاؤں آپ کو سمجھ میں آئے گا جملہ آپ انتظار میں رہیں گے یہ وہ ہے کیا ہے تو یہ جو میں بار میں بیان کروں گا کہ یہ وہ ہے یہ ان کی عظمت ہے یہ اس کی وضاحت ہے جو میں نے پہلے کہا اللہ نے سورہ جمعہ میں یہ بھی بتایا مصطفیٰ کیا ہے اللہ نے بتایا میں جاؤں وہ پر نظی میں کو خدا ہوں خدایا تو وہ خدا ہے کون خدا ہے وہاں سا جس نے بھیجا مصطفیٰ نے کہا دیکھو میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا یہ ہوتا ہے قریب کی ضرم وہ ہوتا ہے دور کی ضرم کہ آپ مجھے سمجھ نہ ہو جس نے بھیجا میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا کہ آپ وہ ایسا ہے پہلے جیسے سمجھو جیسے بھیجا میری عصبت کیا ہے سمجھنا ہے تو پہلے جیسے سمجھو جیسے بھیجا اب آپ مشاء اللہ مجھ سے زیادہ اہلِ علم ہیں کبھی بھی کبھی بھی کوئی بھی صاحبِ کمال اپنے تاروں کا ذریعہ اسے نہیں بناتا جس میں لکس ہو عالم کبھی اپنے چاہل بھیجے کو بھیجا 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 جاہل ہو عالم اسے شنافت کا ذریعہ نہیں بناتا تو جب میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے تعارف کا دریعہ وہ بنے جو میرے دیئے باعث حسن بان سکے میرے کمال کو بلان کرے بس نہ کرے تو وہ معلوم جو کمال حسن ہے کو جسے اپنے اطاقوں کا دریعہ بنائے اگر اس میں کوئی ایم نظر آجائے تو لوگ کہیں گے جب مسجد ایسا ہے تو سالے پیسا ہوں گا میں نے اسی لیے تو اسے اپنے کمال کی شراب کا دریعہ بنایا تمہیں پتا جائے جیسے مجھ میں نقص نہیں ویسے اس میں نقص نہیں میں کہہ دوں جملہ کہا میں اپنی ذات میں کمال مطلق ہوں اسے بنایا کمال مطلق ہے یہ کمال مجسم ہے اس میں تمہیں کبھی نقص نظر آئے گئے آئے گئے جدنے قریب بھی جاؤں نہیں نظر آئے گئے نہیں نظر آئے گا اللہ نے مصطفیٰ کو کمال کی آخری منزل میں فائز کر رہا اسی لیے تو جو کمال کی آخری منزل حصی طور پر بھی تھی حصی طور پر یعنی مشاہدے طور وہاں بھی لے گیا سبحان اللہ آپ اس سے آگے آپ سوچو ہے کیا اگر کچھ نظر نہ نہ آئے مصطفیٰ وہاں ہے وہ کون سے جگہ ہے ارش ہے نا کیا خوبصورت آیت ہے آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کی نزاکت دیکھیں خدا فرماتا ہے قعبہ قوسائن میں دو کمانوں کے درمیان دے گیا نہیں او ادنا اور اس سے بھی کری اب ان کمانوں سے کتنا قریب یہی بتایا آپ نے توجہ نہیں فرمائی اللہ نے پہلے کہا دو کمانے قوسائن پھر خدا نے کہا او ادنا اس سے بھی کری سید محمد حسین طبعہ طبعی فرماتے ہیں یہ قعبہ قوسائن کے بعد جو او ادنا کہا اس سے بھی کری اب اس سے کتنا قریب وہ حد نہیں بتائی پہلے اکلا نے حد بتائی دو کمانے کہا کوئی لوگ جے نہ سمجھے دو کمانے بھی تو فاصلہ ہی ہے کہا مجھ میں اور میرے مصطفیٰ میں کن دوری پیدا ہی کر سکر آئے آئے کہ شیخ اس سے کتنا دور ہے انہوں نے کہا دوری کا سبار کیا او ادنا دو کمانوں سے بھی میں نے قریب کر گیا اب دو کمانوں سے کتنا قریب کیا یہ نہیں بتایا تاکہ آپ سوچے جتنا سوچو گے کہ وہ کتنا قریب ہیں کہا تمہیں بتائی نہیں تو بتا گیا تلے گا نہیں عزیزو ماشاء اللہ پڑھے لکھے دوست ہے میں اور پہلو دیتا ہوں اور پہلو دیتا ہوں کیوں لے گیا اللہ وہاں لے گیا وہاں لے گیا وہاں لے گیا کہا لے گیا کارتابہ کوسین او ادنا اس سے بھی کریں اس سے بھی کریں اظہر ہے یہ قرب کو ہیسی تو نہیں اللہ کسی جگہ تو نہیں بیٹھا ہوگا یہ قرب کا کیا معنی ہے توجہ آیت اللہ سجید روح اللہ موسوی خمینی رحمت اللہ علیہ امام خمینی فرماتے ہیں یہ کعبہ کوسین یہ کوسین جو کہا ہے نا فرمایا یہ کوسین سے مراد دو کمانے نہیں یہ دو عالم ہے ایک عالم ظاہر ایک عالم باغل اللہ کہہ رہا ہے میں مصطفیٰ کو آدم و ظاہر کے نوطہ اقلال میں لے گیا نہیں نہیں اب نوجبہ البانیوں کے لیے یہ بات واضح کر رہا ہوں آدم ظاہر یہ آدم آدم باطن وہ آدم اللہ کہتا ہے دونوں کے درمیان مصطفیٰ کو لے گیا ہم نے آسان آپ کو ایک تمثیر کے ساتھ ہو جاتا ہوں اس دیوار کے پار کیا ہے مجھے پتا ہے آپ کو نہیں کیونکہ یہ میرے اور آپ کے سامنے غائل ہو گئے لیکن اگر اس جگہ آپ کو بیٹھ جائے وہ ادھر کے لیے ایک رہے ہی گرہ نہیں اگر کوئی نفتہ اقدام پہ بیٹھ جائے تو اس کی نظر جیسے ادھر ہے جیسے ادھر ہے انہ نے کہا میں مصطفیٰ کو اس کی آدم ظاہر و باطن کے ترمیان میں لے گیا اس پر سامنے نہ ادھر وانا جہان پشیدہ نہیں اللہ نے کہا میں وہاں لے گیا دوسرا اتنا بلند کیوں لے گیا جتنا کوئی بلند ہو جائے اس کے سامنے وہ شہ اتنی سمر جاتی آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں میں فاضح کر دیتا ہوں مثال سے مثلا آپ یہاں میں آپ سے بلند ہونا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ اپنے پیچھے والوں کو نہیں دیکھ رہے میں یہاں سب کو دیکھ رہا ہوں چونکہ بلند ہو جنہاں انسان بلند ہو ہوتا جاتا ہے اتنی دنیا سمرتی جاتی ہے میری بات کی تعین فرمائیں گے وہ لوگ جنہاں جہاد پہ سفر کیا کہ یہ جہاد جب آسمانوں پہ ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ ہم بیس ہزار کی بلندی پہ اڑ رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہمارا جہاد اسلام آبادے رکورٹ پہ اترے گا جب یہ اعلان ہو آپ کھڑکی سے دیکھا کریں میں نے دیکھا اور اسی دن مجھے یہ سوچ آئی دیکھیں آپ اگر دیکھیں پورا اسلام آباد آپ کو اتنا لگے حالکہ اتنا ہے لیکن اللہ کیوں رہا ہے آپ بلند ہیں اسلام آباد چھوٹا نہیں وہ آپ بلند ہوگا ہے جب آپ بلندی پہ ہیں جہاد نیچے آرہے جیسے جیسے نیچے آتا گیا اسلام آباد بڑا ہوتا گیا پہلے آپ کو ائرپورٹ بھی نظر نہیں آرہا چونکہ اتنا سا ہو گیا جب آپ ائرپورٹ پہ اترے اب جہاد بھی آپ سے بڑا آپ جہاد سے بھی چھوڑے ہو گئے پہلے پورا اسلام آباد آپ کی ہتھے لی جیسا تھا میں نے بے وہالی ہتھے لی کرسکر کیا آپ نے سمجھے لیے درموں کو نہیں بڑھائی پہلے پورا اسلام آباد میری ہتھے لی جیسے تھا کیوں تھا چونکہ میں بڑا کر رہا تو جب میں آگے ہاں نیچے اب جہاد بھی مجھ سے بڑا اب مجھے کچھ نظر نہیں آرہا بس جتنے دنیا میں آوگے خود چھوڑے ہوگے جاوگے جتنے خود ہوتے جاوگے یہ دنیا کیا پوری حسنی چھوڑی ہے مصطفہ کیا ہے یہ پوری کائرات چھوڑی ہے یہ دعویٰ اس نے نہیں کیا جو گیا اس نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میرے سب نے پوری کائنات ہے اگر وہ دعویٰ کرے تو فدیلت کیا اس نے دعویٰ کیا جب سے میں امروز ماں سے اس نے کہا انی آلد و چھوڑا سماوات ملکو کلاز میں سمیل سے پیدا آسفان جو کے رازے جانتا ہوں یہ کیوں کہہ رہا ہے بتایا جہاں تک میرا نبی کیا محیدت مجھنی کیا محیدت مجھنی کیا جو بلا باستہ گیا میں بل باستہ گیا بل باستہ گیا میں اکثر یہ بات ارز کرتا ہوں یہ اقلا اور نقلا دونوں درہا ثابت ہے کوئی غیر باید بات نہیں ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا میرے مولا نے جواب دے دیا پھر کیا پھر جواب دے پھر اس نے کہا یا جی تھوڑا سوچے وہ کیا کہا تھا مولا نے تیرے ہاتھ کی امڑیاں کتنی ہیں وہ جنہیں کہا پانچ آپ نے کہا تونے بھی تو نہیں سوچا کہا کیسے سوچو یہ میرے پاس ہے یہ میرے ساتھ ہیں یہ میرے سامنے ہیں یہ میرے وجود کا حصہ ہے مولا نے یہی جواب دیا تھا کہ توجہ میں مجھ میں یہی فرق ہے میرے سامنے صرف ہاتھ ہے اور میرے سامنے پوری میں آئے ہیں اور سانے ہنگا نے اس پوری کائنات کو اس نقص پیمبر کے سامنے رکھ کے بتایا جس کے وسیع کا یہ مقام ہے جس کا وسیع ہے اس کا کیا مقام ہے جس شہر کا در ایسا ہے اس در کا شہر دیگا وہ کہتے ہیں ہر جگہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہو مجھے ڈرٹر شریعتی کا وہ جملہ بڑا پیارا لگتا ہے کہا ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں نقص شریعتی کہتا ہے کہ دنیا نے رسول کو جب بڑی و مریعہ جلے گا چاہا تو ہم نے علی علی کر کے دنیا کو بتایا اگر نبی کو ویسا لے جا ہے جیسا اللہ سے صدا ہے تو تر یہ ہے تر یہ ہے تر یہ ہے عزیزوں دیکھو جیسا آئینہ ہوگا وہ آپ کو ویسے دکھائیں جن کا نبی جیسا تھا انہوں نے ویسا لکھایا ویسا نبی جیسا اللہ جا ہوتا ہے ویسا یا مردلہ نے لکھایا یا مردلہ بھی اولاد کے آنے والے محمد جیسا اس کا مقام جیسا اس کا مرتبہ بولا اسی لئے انہوں نے دونوں صادقین کو ایک دن ریج دیا تاکہ دنیا تو پتا چل جائے صادق کا وارث بھی صادق ہو گیا صادق کا وارث بھی صادق ہو گیا اور جیسے فرم اتنا ہے وہ لانے والا صادق یہ بچانے والا صادق اس نے بھی بچایا کن کے مقابلے پر وہ دین کو تب لائیا جب جہلیت کا دور دورہ تھا اور اس نے دین کی روح اصل اساس کو تب بچایا جب لوگ دین میں اپنی رائے شامل کر رہے تھے بری باتیں اخت وجہ فرمانا حضیظ و مفتقوات نہیں مرحلے میں ہیں حضیظو صادق آل محمد نے کس طرح بچایا آمان دو کام جو امام نے امام کے دور میں بہت گمراہی کا سبب کن رہے تھے دونوں کے مقابلے پر میرا امام کھڑا ہو گیا ایک دین میں ذاتی رائے ذاتی رائے ذاتی رائے کیا ہے کیا کہ وہ ایسے شامل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ذاتی رائے شامل کرتے تھے نہیں طریقہ کیا تھا وہ کہتے تھے وہاں یہ حکم ہے تو یہاں کیوں نہیں دیکھیں جو یہ کہے یہاں کیوں نہیں یہ کیوں نہیں کا اختیار مجھے اور آپ کو ہے یہ اگر کوئی کہتا ہے وہاں فلان چیز ہے تو یہاں کیوں نہیں وہاں ہے تو یہاں کیوں نہیں اگر آج بھی کوئی کہے تو قیاس کر رہے ہیں جو قیاس کرے اس کا مقتبعہ علی محمد سے تعلق نہیں نہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا فقی کیا فقی وہ ہے ابو حنیفہ فقی کیا ابو حنیفہ کیسے قیاس کرتا تھا دیکھیں اب اس کی عقل کی بنیاد پر دین کو اور سار معاملے کو حل کرنا چاہتا تھا شہید متعری نے لکھا کہ وہ گیا خط بنوانے کے لیے تو کہا اس نے کہ یا یہ سفید بال جو ہے یہ کاٹ دو نکال دو تو اس نے کہا جو کاٹنے والا کا حجام اس نے کہا اگر ان کو کاٹوں گا تو زیادہ ہو جائیں اس نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ سفید بال کاٹیں تو بڑھ جا گئی ہے اس نے کہا پھر سیاس آرے کاٹ دو تاکری اس سے فیدہ ہو بھی سیاہ ہو جائے اب اس نے فورا نے یہ کہا کہ قیاس کرو کہ اُلَد ہوگا اب اس سے پتہ نہیں تھا اُلَد نہیں ہوتا چونکہ اس طرف یہ ہوگا اس طرف نہیں ہوگا بس ہر جگہ دین میں قیاس اور عیمہ نے پوشش کی خصوصاً اس امام ششم نے کہ اس کی راہ روپے کیوں کہ روح دین ختم ہو جائے دین نہیں رہے گا لوگوں کی رائے رہے جائے اگر دین میری اور آپ کی مرضی سے بنتا تو اللہ نبی کیوں بیجتا اور نبی اتنی زہمتیں کیوں اٹھاتے ان کی زہمتیں ہیں اس لیے کہ انسان میں یہ صلاحیت نہیں وہ دین کی بنیاد اور اساس اور روح اور حکمت کو سمجھ سکے یہ وہ خدا جانتا ہے حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے اور اس حکمت کو اس نے بیان بھی نہیں کیا بعض جگہ کیوں نہیں کیا تاکہ ہماری بندگی کا انتہان ہو جائے مثلا بعض وقت دوست فون بھی کرتے ہیں بیس بھی گفتگو ہو رہی ہو پوچھتے ہیں کبلہ یہ شراب کی حرمت کی علت کیا ہے یہ حکمت کیا ہے میں کہہ تو نہیں پتا کیوں نہیں پتا میں نے کہہ یہی تو بات ہے تاکہ پتا چلے کہ شراب کو ضرر سمجھ کے کون چھوڑتا ہے شراب کو حرام سمجھ کے کون چھوڑتا ہے دیکھیں اگر ایک شراب کے بارے میں مجھے پتا چل جائے میری صحت کے لئے ٹھیک لیں اگر اس نیت سے چھوڑ رہا ہو کوئی بادت نہیں اگر اس نیت سے چھوڑوں کو اس نے کہا کوئی بادت ہے چاہے مجھے معلوم ہے چاہے لیں چاہے معلوم ہے چاہے نہیں یہ ہے بندگی بندگی اپنی خواہشات پر اس کے حکم کو مقدم کرنے کا نام ہے اگر اپنی خواہشات مقدم رہے میں کیا چاہتا ہوں میرا دل کیا چاہتا ہے تو یہ دل کی بات مان رہے اللہ کی نہیں اور یہ دل سے مراد کوئی یہ دل نہیں ہے دل سے مراد کوئی خواہش اس خواہش کا نام اس نے عقیدت رکھ دیا سنیئے عقیدت اور عقیدے میں فرق ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے ہمیں عقیدت ہے لیکن ہمارے عقیدے کا جز نہیں عقیدت اور شائع ہے عقیدہ عقیدت کی بنیاد ممکنہ بعض وقت عقلی نہ ہو آپ کی ذاتی رجحانات ہو مثلا آپ کو کسی شخصیت سے عقیدت ہو گئی وہ آپ کی عقیدے کا جز تو وہ نہیں عقیدت کا جز ہے آپ کو اچھا لگا دوسرے کو نہیں لگ رہا اب آپ کا اس سے جو رویہ ہے وہ عقیدت کی بنیاد پر ہے عقیدے کی بنیاد پر نہیں لیکن عقیدہ جو ہوتا اس کے پر اچھے عقلی دلیل ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم کیا دیتے ہیں جی اس معاملے میں ہم موڑنی سے نہیں پوچھیں گے کیوں یہ ہمارے عقیدے کا جز ہوتا ہے حالانہ تو وہ عقیدے کا جز نہیں ہوتا وہ عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدہ نہیں عقیدے کے لیے دلیل ہونا چاہئے البتہ ضروری نہیں عقیدت کے لیے دلیل بھی ہو البتہ اگر کوئی عقیدت عقیدے سے تکرائے تو عقیدت کو چھوڑا کرو عقیدے کو نہیں نہیں بات کہہ دی ہے اگر کوئی عقیدت عقیدے سے تکرائے تو عقیدت کو چھوڑنا عقیدے کو نہیں چھوڑنا کیونکہ شیعہ ہونے کے لیے عقیدہ چاہئے صرف عقیدت نہیں عقیدت میں آپ کے ساتھ کون سارے لوگ مل جائیں گے امام حسین سے لوگوں کو عقیدت ہے حسین تمہاری عقیدت نہیں تمہارا عقیدہ ہے مولا علی تمہاری عقیدت نہیں تمہارا مولا علی کو امام اول ماننا یہ عقیدت نہیں یہ عقیدہ ہے ہاں مولا علی کے ساتھ اظہار محبت کو کرتا ہے جشن مولودیں کامہ مناتا ہے بیس گھنٹے تقریریں کرتا ہے کرتا ہے آپ نے دیکھا کیوں ٹی وی پہ چلی تقریریں میں نام لے رہتا ہوں ٹاکٹر تاہر ساری بیس گھنٹے انہوں نے ٹاکٹر سارا احمد کے جواب میں تقریر کی بیس تقریر کی نا لیکن پھر بھی شیعہ نہیں چونکہ وہ علی کو مانتا ہے لی کی نہیں وہ شیعہ نہیں محب ہے محب ہے کیونکہ مولا علی سے اظہار محبت کر رہے ہیں یہ ہے عقیدت اس کی مولا علی سے عقیدت ہے اس لیے محب ہے شیعہ نہیں شیعہ وہ ہے جس کو علی سے عقیدت نہیں علی اس کے عقیدے کا یعنی ہے عقیدت کا میران ہے عقیدت کا میران ہے عقیدیر پڑھنا ہو رہا ہے عقیدیر سمجھنا ہو رہا ہے جو عقیدیر ک Ambai اور عقیدیر کی مانی ہے کچھ کیا ہے ورنہ عقیدیر بیان بھی کر لے تو عقیدیری نہیں عقیدیری اسلام اس کے پاس ہے جو عیما سے ہے یہ ہے عیما نے کیا کیا اس وقت جب دین میں اپنی رائے شامل کر رہے تھے لوگ ایمہ مقابلے پر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے پر مختلف دلائج سے ثابت کیا وہ مشہور واقعہ ہمارے نوجوان بھی پڑھتے ہیں اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ امام نے پوچھا اسی سے جو قیاس کرتا تھا امام نے کہا کیسے فتوہ دیتا ہے کہ تقیاس کرتا ہو امام نے کہا دین میں تیری عقل کام کرے گی تو پھر اللہ نے نبی کو کیوں بنائے اگر دین میری اور میری عقل سے تیہ ہو اللہ نے نبی کو کیوں بنایا کہتا ہے مثلا امام نے کہا اگر قیاس سے دین حل ہوتا تو تمہارا قیاس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے فرمایا بتا قتل بڑا جرم ہے یہ یا زنا اس نے کہا قتل بڑا جرم ہے قتل میں انسان کو مار رہی ہے انسان کو ہی مار دیا فرمایا جو بڑا جرم اس کے لیے دو گواہ اور جو چھوٹا جرم اس کے لیے چار گواہ اگر دین قیاس سے حل ہو تو بڑے جرم کے لیے زیادہ کواہ ہونے چاہیے چھوٹے جرم کے لیے کم جبکہ اُلٹ ہے کیوں ہے یہ وہ جانتا ہے کیا سنی چلے گا اس نے کہا دیا تو سرنگر ہو جاؤ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں عزیزو مرگی حلال ہے توتہ حرام ہے توتہ درخت کے اوپر چڑھ کے سب سے جو اچھا پھل ہے وہ کھاتا ہے ہے نا اور مرگی گندگی بھی کھاتی ہے غلازت بھی کھاتی ہے کھاتی ہے یا نہیں یہ غلازت کے باوجود حلال وہ کھل کھانے کے باوجود حلال نہیں میری رائے لیچے لیجی ہے میں چھو کہے گا وہی ہی ہی نہیں ہے میری اور آپ کی رائے کا نام نہیں میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں آپ کوئی قیاس کرے کہیں یا جو اچھی چیز گھارہ وہ حرام حرام دیکھیں وہ ایک ملنگ تھے اب میں پتہ نہیں یہ بات کر دوں آپ اسے دلیل ہی نہ بنا لے لیکن اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ مولی صاحب میں راستے میں آرہا تھا تو وہاں نہ بھیسہ مرا ہوا تھا میں نے اس کو خال اتاری گوشت بنایا کھا لیا میں نے کہا ستاکفر اللہ وہ مردار ہے اب مجھے وہ دلیل دے رہا ہے کہتا کیسے میں نے کہا بھئی مر گیا کہا عجیب بات ہے جسے وہ مارے حرام اور جسے خود مارے میں نے خود ہی کہا کہ یہ دلیل دے کہ خود ہی نہ بات جاؤ کہ آپ بھی اسے دلیل نہ بنا لے لیکن اس کے ذہن نے تو کام کیا میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے ذہن کی اختراع ہے جسے خود جبا کر رہے اس کے حکم سے کہا ہے اس نے کہا تمہاری عزمز اور تمہاری عزت میں نے بتائی ہے اے انسان کے تیرے لیے کھا اس لیے چاہتا ہوں خود ہوا کرتے خود کھا خود کھا یہ تیری عزمت بتائی ہے تیری عزمت میں نے بتائی ہے اور دین میں آج بھی لوگ قیاس کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ قیاس جہاں بھی نظر آئے ہیں یہ آل محمد کے مذہب پر جت نہیں یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے اسی لیے آل محمد ان کے مقابلے پر کھڑے ہو صادق آل محمد نے بتایا کہ دین لوگوں کی رائے سے تیرنی ہوگا دین جو ہم کہیں کہ وہی ہے رسول نے ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا آزاد بھی نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا ہمارے درمیان دو چھوڑی ایک قرآن ایک کہنے بہت چھوڑے گا پر کہا دونوں کے دامن کو پکڑ لیں چھوڑ دونوں کہے وہ کہو وہ نہ کرنا جو خود کی چاہتے ہو کہا تمہیں کیا بتا تم اپنی اگر اچھائی جان سکتے تمہیں نبی کیوں بیچتا میں انہیں کیوں بناتا کہ انہیں میں نے بنا رہا ہے تم ان کے لئے اپنے آن کو بنا رہا ہوں یہ کامل نہ ہوئے ہیں پر عزیزوں فخر کرنا چاہیے آلِ محمد کے ماننے والوں لوگوں کے پاس دین میں رائے کیا ساگیا کیوں آگیا امام ابو حنیفہ کہتا تھا میرے پاس ٹوٹل بتیس صحیح حدیثیں ہیں ان کے علاوہ کوئی حدیث میرے پہ ماننے پہ وہ کہتا صحیح ہے ہی نہیں وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا چونکہ اگر دین آلِ محمد سے ہٹ کے لوگیں تو پھر ایسا ہی ہوگا میں نے ایک بات کی تھی جب یہاں خمسہ پڑھ رہا تھا مادرت چاہتا ہوں چونکہ مناسبت سے جملہ ہے اس لئے یہ کہہ رہا ہوں دیکھو ابو حریرہ سے لوگوں نے پانچ ہزار اکچھ حدیثیں لکھی لکھی نا یہ کب اسلام لائے جبلد صاحبی موجود ہے سات ہجری میں یا آٹھ ہجری میں دور رویتے ہیں یا فتح مکہ یا فتح خیبر دور رویتے ہیں سات ہجری میں بھی لائے ہوں تو رسالت مہاک گیارہ ہجری کے شروع میں تشریف لے گئے یہ سرکار دو عالم کی صحبت میں کتنے سال رہے تین سال اگر آٹھ ہجری میں تو دو سال اگر تین سال بھی رہے تو اس تین سو پیسٹھ تین سو پیسٹھ تین سو پیسٹھ گیارہ سو دن بنتے ہیں گیارہ سو دن رسول کی خدمت میں رہے ہیں پانچ ہزار اکی سے لوگوں نے ان سے لے لی اور جو پلہی رسول کیا ہوش دیکھیں ان سے لے لی پر بعد میں علماء نے تحقیق کی کا نہیں یہ حدیثیں جو بیان کی اس میں خدا کو مجسم ہونا ثابت کیا انبیاء کی توہی میں نہیں کہتا کہ آپ کے اندر کوئی جذبات پیدا کروں لیکن امت جبال محمد سے اور اس سید الانبیاء کے اس چشمہ لور سے ہٹی تو کہاں پہنچ گئی بخاری میں موجود ہے کہ سید الانبیاء کھڑے ہو کے پیشاک کر دیں لکھ دی یا آگر سب ہے یا نہیں لکھ دی یا لکھ دی یا سرکار دعالم نماز پڑھا رہے تھے دو رکھت پڑھائی چھوڑ کے چلے گئے صحابہ امتظار میں ہے سرکار دعالم تھوڑی دیر بعد آئے بالوں سے پانی پہ رہا تھا لوگوں نے پچھایا یا رسول اللہ کیا یہ کیسا رسول کیا آپ مقام بیان کریں یہ کیوں ہوا کیوں ہوا جب اس سرچشمہ نور کو چھوڑا ہو کیوں کیا میرا رسول ایسا تھا نہیں ہے نا تو پھر یہ رویتیں کیوں آگئیں یہ وہ لائے جو ایسے تھے جو شراب کے نشے میں صبحوں کی دو رکھت چار پڑھے تھے انہوں نے کہا اپنے جردار کو وہ بھنٹ کرنی تھے رسول نے جردار دیا خدا کی قسم ہمارے پاس سرکار کی عظمت نہ پہنچتی اگر سرکار کے دو رسول نے اگر سرکار کے دو رسول نے اگر سرکار کے دو رکھت چھوڑا ہے جو خالی محمد نے آکے کیا کیا ان کے ہاتھوں سے اس لٹتے ہوئے دین کو بچا رکھتا ہے شہادت حسین نے ان کے چہرے پہ پڑا ہوا نکاہ پڑھتا ہے اور امامِ صادق نے اپنے اثر کی کربلہ علمی برپا کر کے ان کا در رکھ دیا میرا امام ہر روایت بیان کرتا ہے سولہ ہزار روایتیں دو امام صادقین جنہیں کہتے ہو امامِ باقر اور امامِ صادقین دو بٹھاتے ہیں کہتے ہیں لکھو صحابی سے کہتے ہیں لکھو اور کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں مولا آپ نے تو اپنے نانا کو دیکھا بھی نہیں اور صحابی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ صحابی کہتے ہیں صحابی پوچھتا ہے مولا کیا مقصد فرمایا یہ حدیث بھول گیا کہتا ہے مولا وہ دولی کے لیے کہاں نا علیب باق انوانِ ابو طالب کا بیٹا دار نہیں علیب باق انوانِ وسیع رسول کا ہے اور آج اس شہریں ان کا درم ہے آج وہ دارم ہے فرمادر لیکن میں تیرے لیے بیان کرتا ہوں سمیتو انعبی جو بیان کر رہا ہوں باپ سے سنا میرے بابا نے ہم نے بابا سے سنا انہوں نے ہم نے بابا سے سنا انہوں نے ہم نے بابا سے سنا خدا کی قسم ابنِ خلدون کہتا ہے کہ میں نے کسی خاندان میں تین نصروں تر فضیلت کا ایک میار نہیں دیکھا کہتا ہے سباہ آلِ محمد کے جہاں کیا نصروں میں فضیلت نہیں دیکھتا ہے ایک میار یہ ہے سرکار دو عالم کی وہ شخصیت کا کامل ظہور اہلِ بیان میں ان میں رسولِ خدا کی قسمت کو سمجھنا ہے جو انسلوں یہ در ہے عظمتِ رسول کا بھی علمِ رسول کا بھی مالفتِ رسول کا ہے میرے دوستو اگر جئے ماہِ ربیو لَوَلْ ہے لیکن یہ سادھ سوا کی مہلے سے میرا دل چاہتا ہے کہ ماہِ ربیو لَوَلْ ہے سید الانبیاء کا تذکرہ ہے ملاد نبی دو منا رہی ہے یہ جگہ جگہ پھلند جگہ پر سرکار دو عالم کا نلین رکھا گیا ہے شدیہ اس کی مجھے نہیں مانوی کے ساتھ تک اس میں حقیقت ہے لیکن بلاخر منصوب ہے اور لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر لگائے ہوئے ہیں خدا کی قسم دیر کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بیچارے ہیں میں ان پر تنقید نہیں کر رہا ہوں میں انہیں متوجہ کر رہا ہوں میں کہتا رسول کی نالین کا اتنا اقرام اور جو رسول کے وجود کا اقرام ہے کاشی میں حکومت سمجھ جائے کہ جس رسول کے نالین کو اپائے ہوئے ہیں اسی رسول کی بیو دینا بھی کبھی شاہد کا بادا تھا کبھی شاہد کا جنباد تھا آپ سب سے ایک سوال کرو بشاہد اہلِ در لوگوں اہلِ دنوں مجھے بتانا جواب دینا خوصلے سے مجھے بتاؤ کربلا کربلا سے اوفا اوفا سے لے کا شاہد شاہد تقریباً ڈیڑھ وحیلے میں یہ سفر ہوا نا بارہ محرم کو چلا کافلہ اور تین سفر کو پہنچائے ایسا ہی ہے نا ہتارہ دن شے اور تین دن اکیس دن لگے نا اب اکیس دن یہ جو کافلہ جن شہروں سے گھن رہا ہے جن گلیوں سے گھن رہا ہے جن سہراؤں سے گھن رہا ہے بتاؤ اکیس دن بیویوں نے اعظامیں سنی جاتے ہیں سنی ہوگی نا میرا دل کہتا کہ نے کتاب میں نہیں پڑھا جب محاصل کہتا ہوگا اشہاد و اندر و حمد رسول اللہ سکیسہ پوچھتی ہوگی محمد یہ محمد کا اول ہے بیوی کہتی ہوگی یہ تیرا نانا ہے تو بیوی نے پوچھا ہوگا بیوی محمد تیرے نادر میں تو نام لے رہے اور تیرے تیرے بازہوں میں پھلا رہے اس حمد پر آج یہ جو قصیبت ہے ایسی وجہ سے ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی ہو کربلا کے لڑنا ہو بس ازاد آر ہو میں نے کہا ربیو لبل ہے اکثر یہ مسائب پڑھتا ہو اور ربیو لبل کی مناسبت سے پڑھ رہا ہو عزیز و ربیو لبل وہ مہینہ ہے اس زہرہ کی بیٹیاں اپنے بابا کے شہر آئی ہے نادہ کے شہر آئی ہے ہر بیٹی کے لیے جو سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاہے کوئی عورت صحیح ہو جائے صحیح بھی ہو جائے جب اپنے میکے جاتی ہے نہ وہ خوش ہوگی خوش ہوتی ہے اسے قلبی خوشی اپنے باب اپنی ماں کے شہر کو دیکھے ہوگی ہے خدا کی تصم پدوری کی بیٹی جب پلد گیا انہیں بطیسہ تھی دیواروں کے نظر پڑی اور پھر اپنی بیٹی جوہاں پڑھنا جب پلد گیا کہا پھر ان سے قصورے دیتا پھر انہوں پڑا یا مدینہ تصم پڑھنا اللہ تک پڑھنا انہوں پڑھنا کے مدینے کہا جتا ہے تو کوئی عورت زندہ چاہے تو صحیح بھی ہو جائے نا پشیر کو بنایا پشیر ٹھیک ہونا تو بھی شائل ہی کرتا ہے ٹھیک ہونا جا نا مدینے والے میرے اپنے حیوے بنا گے نا اب پشیر چلا کیسے چلا کہتے ہیں مدینے کی دلیوں جو مولانچی کا رہا ہے لگاہ دے رہا ہے یا شاہ احمد یسر اپنے پکا ہے والے ان مدینے والے مدینہ پر رہنے کے پارے لیا کیوں کہتے ہیں آنا آنا جتے دلالے حسین جو پہ خیر پڑھنا مدینے والے حسین مدینے والے حسین کہتے ہیں تو مدینے کی دلیوں پہ خیر دے والا حسین تھا اور کی اپنے نزازیہ پہ دور پہ پڑھا جب یہ کہا رہا کہا مدینے والے سنو یہاں ختم نہیں ہوا مدینی کی بیٹی جاتی مدینے والے حسین مدینے والے حسین موسیقی 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 خدایا بحق سکر سید الانبیاء خدایا بحق امام الانبیاء خدایا بحق بارث سید الانبیاء صادق آل محمد اور سید الانبیاء کی اس ایام کے مبارکہ کا باستہ اس مجلس کا باستہ اس ذکر و اتحار کے باستہ حاضرین کے تمام گناہان قبیرہ سبیرہ امام فرمان ہم سب کو رحمت سید الانبیاء ہمارے شاملے ہار فرمان یہاں پر ان کی محبت اور وہاں پر ان کی شفاعت نصیل خدایا ہمیں محمد و آل محمد کی محبت و معرفت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی قبیقہ خدایا مکتب آل محمد کی غیبت میں جو اس وارث سے مکتب آل محمد ہے خدایا جلد جلد اس وارث حقیقی کا رہو ہمیں ان کے حقیقی منتظرین میں قرار دے ان کی غیبت میں ان کے بخش ہوئے نظام بلایت و مرجعیت سے منسلک رہنے کی طور پر خدایا بحق کے سید الانبیاء جن مرہومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہے ان کے درجات آلی و متعالی فرما خدایا جو مومنین شہید ہوئے ہیں خصوصا دو دن پہلے ہنگو میں خدایا ان کو آلہ انتہین میں جگہ تھا فرما خدایا مکتب آل محمد کے ماننے والے اور محبین آل محمد جہاں جہاں بھی ہیں ان کی افارت فرما خدایا دشمنان اہل بیت ان ناصبیوں کو نیست و نابود فرما ہمارے ملک پاکستان کو ان خبیصوں کے وجود سے پاک فرما خدایا دشمنان اسلام خصوصا امریکہ و اسرائیل اور اس کے ہواری جہاں جہاں بھی ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا خدایا بحق محمد و آل محمد مراجع کرام رہبر عظیم الشان علماء حق حضاداران حسینی ماتمیوں جو جو بھی آل محمد کے مکتب سے و بستہ ہیں اور مخلصانہ خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ خدایا آپ سب سے گزارش آخر میں ایک سورہ خدایا موسیقا